السلام علیکم دس از مویی تیر زارب ابھی نورتھ امریکہ میں عید الفطر کا دن ابھی آدھا ہوا ہے اس وقت تقریباً دو بجنے والے ہیں پاکستان میں رات کے جب میں بول رہا ہوں رات کے گیرہ بج رہے ہیں اور عید الفطر کا پہلا دن جو ہے وہ پاکستان میں مکمل ہو چکا ہے آج کے اس دن فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عبران خان اور شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل کی مسجد میں نماز بھی ادا کی قیدیوں کے ساتھ جیل حکام کے ساتھ وہاں کے سپاہیوں کے افسروں کے ساتھ اور آپس میں انہوں نے ایک ملاقات بھی کی بوشہ بی بی کا بھی بتایا جاتا ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل میں پہنچا دیا گیا ان کی فارملی ملاقات ہو گئی ہے یہ نہیں ہے اس کی اطلاع میرے پاس نہیں ہے لیکن انہیں اڈیالہ جیل یہ پہنچا دیا گیا یہ بات کنفرمڈ ہے میں اس کی تفسیرات میں آتا ہوں اور اس کی اہمیت میں آتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس مومنٹ کی لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں جیسا کہ میں نے پچھلے ایک وی لاغ میں پرامس کیا تھا کمٹ کیا تھا کہ میں محل و وقوع پہ بھی بات کروں گا کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں میں اس وقت ایٹلانٹک اوشن کے ایج پہ موجود ہوں میرے پیچھے آپ کو ایک پل نظر آ رہا ہوگا یہ ویرزانو بریج ہے جو بروکلن کے برو کو سٹیٹن آئیلنڈ سے کنیکٹ کرتا یہ بہت امپورٹنٹ ایک کنیکٹنگ بریج ہے چند دن پہلے امریکہ میں جو کی بریج تھا وہ گرا اس پہ میرا خیال تھا کہ میں اس کی اہمیت میں بات کروں گا موقع نہیں مل چکا میرے لیفٹ پہ پیچھے آپ کو ایک منومنٹ نظر آ رہا ہے اس منومنٹ کو کہتے ہیں ڈوور منومنٹ اس جگہ کا اس بینچ کا یہ پاک ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اس بینچ کا میں نے جو سیلیکشن اس کی انتخاب کیا وہ میں نے اس لیے کیا کہ ایک طرف میرے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ویرزانو بریج نظر آتا ہے ویرزانو بریج کے نیچے ہڈسن ریور ہے ہڈسن ریور جو ہے وہ ایٹلانٹک اوشن میں کھلتا ہے اور اس کے لیفٹ پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈوور منومنٹ ہے اب ڈوور منومنٹ کیا چیز ہے یہ میں نے یہی آکے میں یہاں جب چلتے چلتے یہاں بروکلین پہنچا یہاں میں پھر رہا ہوں اپنے رکھ سائٹ کے ساتھ تو مجھے اس کی اہمیت پتا چلی کہ یہ تین قسم کے تین اپنی قسم کے ریپلیکہ ڈوور منومنٹس ہیں ایک فرانس میں کیلے کے ساحل پہ ہے ایک برطانیہ میں ڈوور کے ساحل پہ ہے اور ایک یہاں پر ایٹلانٹک اوشن کے ایج میں بروکلین میں ہے اور تینوں جگہ پر یہ ساحل کے قریب ہیں اس کی اہمیت کیا ہے یہ ڈوور پیٹرل ہے یہ ڈوور پیٹرل منومنٹ ہے اور پہلی جنگ عظیم میں انیس سو چادہ سے انیس سو اٹھارہ میں امریکہ کے اور ایلائیڈ جو برطانیہ کی نیبل فورسز نے جو لڑائی لڑی ڈوور اور کیلے کے ساحل پہ جرمنز کے خلاف یہ اس کی یاد میں ہے اب آپ میں سے جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ برطانیہ میں ڈوور گئے ہوں گے اور ڈوور سے ہو سکتے ہیں آپ نے فیری لی ہو اور فیری ایکر آپ نے انگلیس چینل کو کروس کیا ہو اور آپ دوسری طرف فراس کے ساحل پہ آپ لینڈ کیا ہو جو فرنچ کوسٹ ہے اسے کیلے کہتے ہیں اور جو برطانی کوسٹ ہے اسے ڈوور کہتے ہیں تو دو مونومنٹ وہاں پہ ہیں آمنے سامنے اور تیسرا مونومنٹ وہ یہاں پہ لگائے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تینوں مونومنٹ ان کی انچائی وہ پچھتر فٹ ہے تئیس میٹر اور ان تینوں کی کوسٹ برطانیہ نے ٹیکس فیرز کے ذریعے پوری کی تھی تو یہ ایک اس کی ہسٹوریکل سگنفیکنس ہے جو آپ کو بتا سکتا ہوں بچھر یہاں پہ بہت زیادہ ہیں ہوا بھی بہت چل رہی ہے میں پہلے میری کوشش تھی کہ میں ہٹسن ڈیور کے اوپر جا کے اسے شوٹ کروں وہاں پہ بینچ پہ بیٹھ کے لیکن وہاں بہت ہی زیادہ ہوا بھی تھی لیکن میں کوشش کروں گا پھر بھی کروں کیونکہ وہاں پہ پیچھے سے جہاز گزرنا ہے اس کا بہت خوبصورت ایک سین ہے اب میں آتا ہوں پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ اور اس کی سگنفیکنس کیا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فارمر پرائم میسٹر پاکستان جناب عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو فارمر ٹوائس فارمر فورن منسٹر پاکستان جو ہیں وہ اڈیالا جیل میں قیدیوں کے ساتھ اپنی عید دل فطر جو ہے مناتے ہیں جیل کے حکام کے ساتھ مناتے ہیں اور پھر برشہ بی بھی جو ہیں ان کو بھی اڈیالا جیل پہنچایا جاتا ہے بنی گالا سے اور اس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے آپ کو پتھایا کہ یکم اپریل کو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس چناب میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ حکم دیا تاہم جیل ایتھارٹیز نے اور رابل پنڈی کے جو کمیشنر ہے جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا تھا آٹھ اپریل کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس حوالے سے بہت بڑھم تھے پھر اس پہ ریاکشن ہوا اسلام ایک کنٹیمٹ کی بات ہو گئی اور یوں رابل پنڈی کے کمیشنر جو ہیں وہ انہوں نے موو ہوئے اور اب بتایا جاتا ہے کہ بوشا بی بی کو یہاں پہنچا دیا گیا اور وہ ملاقات بھی جو ہو گئی ہوگی اور بات ہے کہ اس کا کنفرمڈ نیوز آئٹم جو ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن کنفرمیشن کی بڑی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بہت چا لوگوں نے سوشل میڈیا میں بقاعدہ اچھے بہلے سامجدار لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو اڈیالا جیل میں بھی عید الفطر کی نواز پڑھنے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے اور ان کو ان کے جیل کے سیل اس کے کمرے میں رکھا جائے گا جب یہ میں نے بات دیکھی بھی آپ کو بیکھا آپ نے احساس لگا ہوگا کہ میں نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا تھا جب میں نے یہ بات دیکھی بھی تو مجھے یہ بات ناقابل یقین لگی اور اب یہ بات کنفرمڈ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو انمنٹ کرنے کا یا سنی سنائی باتوں پہ جو یقین کرنے کا ایک رویہ ہے یہ بھی بڑا ایک خطرناک قسم کا رویہ ہے اچھا ابھی سارے مومنٹ کی سگنفیکنس کیا ہے یہاں پر ہمیں ان لوگوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے جن میں سے چند کے نام مجھے پتا ہے میں ان کے نام یہاں دھوراتا ہوں سب کے نام مجھے نہیں پتا یہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ جمع مرد دلیر مہادر رسول بند پاکستانی ہیں جو اس وقت جیلوں میں اندر بند ہیں جنہوں نے عید الفطر جو ہے وہ اپنے جیل میں جیلوں میں انہوں نے گزاری ہے ڈاکٹر یاسمین راشد عمر صرف راز چیما سنم جاوید عالیہ حمزہ اور اس طرح سے اور بہت سے لوگ جن کے نام میں اس وقت نہیں دھورا سکتا اسی طرح سے وہ لوگ جنہیں ریاست کے جبر میں انہیں روپوش ہونے کے اوپر مجبور کر دیا گیا ہے جیسے مراد صحیح ہیں ان سب لوگوں کو بھی یاد کرنے کا یہ ایک لمحہ تھا اور لمحہ ہے اس کی سگنفیکنس کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یہ نہ جانتا ہو کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے پاکستان کے اندر بھی وقت میں بڑا تغیر و تبدل آیا ہے گزشتہ چند برسوں میں ظالم مظلوم بن جاتے ہیں مظلوم ظالم بن جاتے ہیں عرب ازرائیل کانفلک کو دیکھیں وہ ہولوکاسٹ کے چلڈرن جو کسی زمانے میں مظلوم ترین تھے وہ آج دنیا کے ظالم ترین ظالم ترین انٹیٹی کے اندر اور آقائی میں بدل چکے ہیں اس طرح پاکستان کے اندر بھی حالات میں بغلنا ہے عمران خان نے شاہ محمود قریشی نے اور عمران خان نے خاص کر کے اور یہ تمام لوگ جو اس کے جیلوں میں ہیں انہوں نے اپنی بہادری سے اپنی اصول پسندی سے اپنے عظم سے پاکستان کی تاریخ جو ہے انہوں نے رقم کی ہے یہ تاریخ اپنی رقم کر رہے ہیں ان کی جو قربانی ہے ان کی جو جرت ہے ان کی جو شجاعت ہے ان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے یہ کوئی ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائے گا بہت چلوگ یہ سمجھتے ہیں بہت چلوگ ایسے ہیں بڑا مجھے ہانگی ہوتی ہے کہ ہندوستانی کومنٹیٹرز جن کو میں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ یہ نورمل سٹینڈرڈ عام ہندوستانی شہری نہیں ہے جو میرے اس بدنصیر یوٹیوب پر آ کے کومنٹ کرتے ہیں میری انڈرسینڈنگ ہے کہ ہندوستان کے ریاستی جو ادارے ہیں خاص کر کہ جو ان کا انٹیلیجنس بیرو اور آئی بی ہے یہ اکثر اس کے اہلکار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ آتے ہیں پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے میرے لیے اور پھر عمران خان کے لیے بہت زیادہ کنٹیمٹ کا حکارت کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں لکھتے ہیں اس کے حوالے سے کومنٹ لکھتے ہیں which raises a very interesting and important question کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور یہ گزشتہ دو پرس سے ایسا کر رہے ہیں اور ان کی حکارت اور ان کی نفرت کا target آج کے انحالات میں پاکستان کی ریاست نہیں ہے پاکستان کی establishment نہیں ہے عمران خان ان کی نفرت کا نشانہ ہے تحریک انصاف ان کی نفرت کا نشانہ ہے اور میں ان کی کنٹمٹ کا نشانہ ہوں جو رہی امپورڈنٹ پوائنٹ کہ ایسا کیوں ہے کیا تھنکنگ ہے ان کے ذہن میں جس کے نتیجے میں کرتے ہیں کل رات میں ایک ڈنر پہ تھا نیو یارک میں کہیں پہ نیو یارک سے کچھ فاصلے اپ سٹیٹ کے اوپر اور وہاں پہ مجھے ایک بہت ہی انٹیلیجن پاکستانی سے ملاقات ہوئی جو فارمر پرائم نیسٹر امران خان کے ناکدوں میں میں سمجھتا ہوں تھے اور ہونا چاہیے بہت چا لوگ ہوتے ہیں لیکن جس پہ مجھے ان کو بہت حیرانگی ہوئی کہ جو لوگ امران خان کے کرٹک ہیں اور انٹیلیجن لوگ بھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیا ہے دلا رکھا ہے اور انہوں نے مجھے بھی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور پاکستان میں یہ سب کچھ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے اور اس کی اگزامپلز بھی لوگ دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب لوگ اس طرح سے کومنٹ کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ میں محید پیزادہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ امرانڈو ہیں اور امران خان کی محبت میں گرفتار ہیں ان کا اپنا کوئی شعور نہیں ہے ان کا کوئی اپنا اصول نہیں ہے ان کا اپنا کوئی پرسپیکٹیو نہیں ہے ان کا دیکھنے کا کوئی زابیہ نہیں ہے میں نے بارہ اس بھی لوگ میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ امران خان کا نہیں ہے مسئلہ عمران خان پاکستان کا ہے اور ہماری سوچ کا ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ ہم نے اس لیے لیا ہوا ہے کہ ہماری ایک اپنی آزادانہ سوچ ہے اور جب ہم اپنی آزادانہ سوچ کے لنز سے پاکستان کے حالات میں دیکھتے ہیں جو کچھ ہوا گزشتہ دو برس میں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا فور ان سے ایک ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں صرف اسی چیز کو دیکھ لیجئے کہ عمران خان کے پہنے چار برس میں کیا اس کے سیاسی مخالفین کے ساتھ ایسا ہوا صحیح ہے کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ جیل میں رہے لیکن کتنا بڑا سیکشن کتنا بڑا پرسنٹیج تھا پی ایم ایل این کا جو جیل میں رہا کیا عمران خان کے دور حکومت میں مریم نواز اور جناب بلاول زرداری جو ہیں وہ بہت بڑی ریلیز لے کے یہ مولانا فضل الرحمان نے ایک سزا زفہ ریلی نہیں نکالی کیا وہ خیبر پختونخواہ سے لے کر اسلامباد آئے اور دھرنا دے کر بیٹھے نہیں رہے کیا مریم نواز اور بلاول جو ہیں وہ ایک ریلی لے کر کوئی سندھ سے نکلا کوئی لاہور سے نکلا کیا حمزہ ان کے ساتھ نہیں تھے کیا لوگ ریلی لے کے نہیں آئے کیا انہوں نے اسلامباد میں مظاہر نہیں کیے کتنے لوگ تھے پی ایم ایل ایم کے یہ مریم نواز کے جانے ساتھ جو جیلوں میں گئے جن کو مارا پیٹا گیا جن کو زدوکوب کیا گیا جن کو عید الفطر پہ قیعد کیا گیا جن کا دانہ پانی ختم کر دیا گیا جن کے گھر والوں کو عذیت میں ڈالا گیا کتنی لاشیں گریئیں اس زمانے میں کتنے لوگوں کو ننگا کر کے مارا پیٹا گیا کتنے مین سٹریم جنرلسٹ تھے اینکر پرسن شہید عرشت شریف کی طرح جن نے قتل کیا گیا کتنے جنرلسٹ و صحافی ایسے تیجنے ننگا کر کے الیکٹر شاک لگائے گئے یا بھرنا کر کے ان کو مارا گیا اس کے باوجود جو لوگ عمران خان سے اختلاف رکھتے ہیں اور ضرور اختلاف ہونا چاہیے میں آپ کے سامنے اگزامپل ہوں میں عمران خان پہ بہت پرٹسزم کرتا ہوں کئی دیفعہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو گزشتہ دو برس میں ہوا ہے کیا اس کو آپ پاکستان کی تاریخ کے پچھلے ادوار کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں بالکل بھی کمپیر نہیں کر سکتے یہ بنگول میں جو ہوا تھا بوماریس پاکستان میں شاید اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں بلوچستان میں جو ہوا شاید اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں انیس سو اسی کی بیہائی کے شروع میں جب سندھی عوامی تحریک کی تو اندرول سندھ میں جو کچھ ہوا شاید اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں فاتہ میں یا سبات میں جو کچھ ہوا طالبان کے ساتھ یا مختلف گروپس کے ساتھ یا پی ٹی ایم کے ساتھ اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں لیکن پنجاب کی مین سٹریم پولیٹکس میں خیبر پختونکھا کی مین سٹریم پولیٹکس میں اس طرح کا گزشتہ پچاس ورس میں کچھ بھی نہیں ہوا تو پتہ نہیں لوگ اس کو کیسے اس کو انوینٹ کر لیتے ہیں اور آپ بھی ایسی چیزوں کو سنتے ہوں گے میں تھوڑا سا اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی یاد کروا ہوں کہ یہاں عید الفطر تو ضرور ہے دس اپریل کو جس کا پہلا دن ختم ہوا لیکن دس اپریل کو عمران خان کی حکومت مو اپریل کی تاریخ کو دوہزار بائیس میں گرائی گئی تھی اور دس اپریل کو شہباز شریف نے پاکستان کے پرائم منسٹر کی حیثت سے انہوں نے حلف لیا تھا اس وقت اس حکومت میں اس کے بعد سے شہباز شریف پی ایم ایلن اور عباس شریف کی حکومت کے تسلسل میں کبھی کوئی گریک نہیں آیا یہ ٹھیک ہے کوئی اوپر نیچے لگتا ہے فارم اس کی ریفرنٹ لگتی ہے درمیان میں کیئر ٹیکر گورمنٹ آگئی محسن نقوی چیف انسٹر تھے پنجاب کے جو بھی بھی حکومت کا حصہ ہیں اور ایک کیئر ٹیکر سیٹپ تھا لیکن در حقیقت جو نظام اور جو ریجیم قائم کیا گیا دس اپریل دو ہزار بائیس کو وہ دس اپریل دو ہزار چوبیس تک وہ سلسل قائم اس ریجیم نے کیا ایچیو کیا ہے اس ریجیم نے کیا ایسا آئیڈنٹیفائی کر لیا کہ عمران خان نے غلط کیا تھا کچھ یہ ایچیو نہیں کر سکے کچھ یہ دکھا نہیں سکے اس کے اوپر میں زیادہ بحث میں نہیں جاتا میں بس آپ کو یہ اس کا ازیاد کرانا چاہتا تھا کہ آج دس اپریل ہیں اب ایک اور بڑا تلخ جہاں ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے بہت ہی مشکل سوالات اٹھتے ہیں عید الفطر کی چاند رات جس کو کہیں گے آخری رات تک اسرائیل کے تیارے غازہ کی اوپر مماری کرتے رہے میرے خالے آخری دن عید سے پہلے بھی سو سے زیادہ وہاں پر خلاکتیں ہوئی ہیں جس میں بچے بھی ہیں جس میں عورتیں بھی ہیں نورتھ امریکہ کے اندر جو بہت سے مسلم گروپس ہیں انہوں نے اپنی عید الفطر کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کو بڑا نیوٹرٹ رکھا ہے جو بڑے نون گروپ ہیں مسلم افیرز گروپس ہیں بہت نیوٹرٹ رکھا ہے غازہ کی جو ٹریجڈی ہے اس کی وجہ سے یہاں ایک سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں آپ سب کے لیے کیونکہ میں اس سے پہلے دو وی لوگز میں کہہ چکا ہوں کہ جو عید الفطر کی بریک ہوتی ہے یہ لوگوں کے لیے ریفلیکشن کرنے کے لیے اپنی سپیرچل انگریشمنٹ کا بھی ایک مومنٹ ہوتا ہے جب روز مرہ کی جو ایک توفانی کیفیت ہوتی ہے جوب کی پڑھائی لکھائی کی مختلف زندگی کی ایکٹیوٹی سے بریک ملتا ہے تو انسان کو سوچنے کا بھی ایک وقت ملتا ہے سوال یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں عرب ممالک ہیں جو سعودی عرب ہے قطر ہے بہرین ہے اومان ہے ایجپٹ ہے موت سے اور یہ مسلم ممالک ہیں کیا یہ اتنے ہی بے بس اور لاچار ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں جتنا کہ یہ گزشتہ چھ مہینے میں غازہ کی صورتحال میں نظر آئے ہیں کیا ان کا دنیا کے سسٹم میں کوئی لیوریج ہے ہی نہیں ہے کیا یہ صرف دنیا کے پورے سسٹم میں ریسیبنگ اینڈ کے اوپر ہیں لاچار ہیں بے بس ہیں یا یہ ہے کہ ان کا کوئی لیوریج تھا جو انہوں نے فلسطینیوں کے لیے استعمال کیا نہیں ہے یہ صرف آپٹکس کرتے رہے ہیں یہ سوال اس لیے امپورڈن ہے کہ یہاں امریکہ میں نیو یارک ٹائمز کے اندر بہت سوریس چھپتی رہی ہیں اسرائیل کے حالے سے ایک ٹرٹیکل چھپتی رہی ہیں آپٹ چھپتے رہے ہیں اور بہت سے لوگ اور بھی اس پر کارمنٹ کرتے رہے ہیں اکیڈیمکس کے بات بڑی واضح ہے کہ آخری وقت پہ کوئی اس وقت تک اسرائیلی ڈیفنس فورسز اسینچلی ڈیپنڈنٹ رہی ہیں امریکہ کی ایمینیشن سپلائے کے اوپر جو ان کو فوجی رسد ملتی رہی ہے ان کو جو ویپن ملتے رہے ہیں اس کے اوپر ان کی ڈیپنڈنٹس رہی ہے اور کسی بھی سٹیج پہ یہ چیز اگر رک جاتی تو غازہ کے اندر جو اسرائیل جنگ کر رہا تھا اس کو پوسیکیوٹ کرنے کی ایمپلیمنٹ کرنے کی جو اس کی کیپیسٹی تھی اس پہ فرق پڑ سکتا تھا یہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے سارے ٹائم پیریڈ میں کیا کیا انہوں نے آپٹیکس تو بہت کیے کیا انہوں نے سیریسلی طور پر امریکہ کو انگیج کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو امریکہ سے اپنے تعلقات خراب کرنے تھے کیا امریکہ کے اوپر اور مغرب کی دنیا میں ان کا جو لیوریج تھا کیا انہیں نے اس لیوریج کو در حقیقت استعمال کیا مجھے شک یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نے لیوریج یا پولیٹیکل آپ ایک لیوریج استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے کچھ پولیٹیکل انٹرس کا جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو آپ خرچ کرتے ہیں یہ فلسطینیوں کے لیے مجبور اور محکور فلسطینیوں کے لیے اپنے پولیٹیکل بینک اور اپنی لیوریج کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے یہ لیورج یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایران کے خلاف یہ لیورج استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ورنہ آپ نے دیکھا کبھی ایک کوئی ایسی سٹریٹمنٹ بھی نہیں آئی کہ ابراہم ایک اکارڈ کے نتیجے میں ہمارے جو تعلقات یا سفارتی تعلقات جو ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں ہم قائم نہیں کریں گے ہم اس پر نظر ثانی کریں گے ہم اس سے رک رہے ہیں جب تک اسرائیل ہماری فلا فلا مطالبات نہیں مانتا ہے جنگ نہیں روکتا ہم اس کو ہول پر ڈالنے لگے ہیں ہم اس سے سٹریٹمنٹ کرنے لگے ایسی کوئی بھی سٹریٹمنٹ جس سے آپ کو لگتا کہ یہ اپنے لیورج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ حمد ہے ان میں لیورج استعمال کرنے کی وہ نہیں ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لیورج یوزی نہیں کیا جتنے مسلم ہیں پوری دنیا کے ہم تو ذرا اردو سپیکنگ لوگوں تک ہی پہنچ پاتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے کتنا بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کیا وجہ ہے کہ مسلمان اثر حاضر میں جو مسلم قومیں ہیں ان کے اتنے برے حالات ہیں اتنی شکست اوریخت ہے اتنی کمزوری ہے اتنی بیبسی ہے اور اتنی غلامی کیسی کیفیت ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا ہم غلط کر رہے ہیں تاریخ کے عمل کو ہم کیا غلط سمجھ رہے ہیں کیا وہ چیزیں ہیں اثر حاضر کی مورڈن ورل کی ورلڈ آرڈر کی جو پریزن ورلڈ آرڈر ہے اس میں کیا ہے کیا اس کو ہمیں اس کو سمجھنے میں ہمیں کوئی کمی ہو گئی ہے کیا ہم نے غلطیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں اس قسم کے دن جو ہیں وہ دیکھنے پڑھ رہے ہیں اور میں ایک بات کرتا ہوں تھوڑی سی ڈیفرنٹ لیکن اسی کے تسلسل میں کر میں جب ایک دن میں پہ تھا وہاں میری ہندوستانیوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی امریکن انڈین اوریجن امریکنز کے ساتھ میں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ہندوستانی امریکنز جو ہیں ان کے اندر یہ ایک سوال کھڑا ہوا ہے احساس پیدا ہو رہا ہے کہ شاید ہندوستان کی سیاست میں مہارتیا جنتہ پارٹی آر ایس ایس اور نرندر موڈی جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جب تک ان کی ریسیونگ اینڈ پہ صرف مسلمان تھے یا کشمیری تھے یا کشمیر تھا یا دلت تھے یا اسے کہتے ہیں ایسٹرن ان کا جو نورتھ ہیست ہے اس میں ہی چیزیں ہو رہی تھیں تو ان کے کانوں پہ جو نہیں رہی گی ہے لیکن اب جو کچھ کانگریس کے ساتھ ہوا ہے گزشتے چند ہفتوں میں جس کو کانگریس پیکس ٹیررزم کہتی ہے اور جس طرح سے ڈلی کے چیف منسٹر الیکٹڈ چیف منسٹر انتہائی پاپپلر لیڈر اروند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے جیل میں ڈال دیا گیا ہے الیکشن سے چند دن پہلے جس طرح سے زمانت ہی نہیں ہو رہی ہے دیلی ہائی کورٹ سے ایون سپریم کورٹ نے اس کو ارجن بیسس پہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اسے لینے سے مجھے تو پتا چلا ہے میں نے جو پڑھا ہے کہ انکار کر دیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر پہلی دفعہ امریکن ہندوستانی جو ہیں دی امریکنز آف انڈیا لاریجن ان کو ایک جھٹکہ لگا ہے ان کو احساس ہونے لگا ہے کہ شاید ہندوستان میں نرندرہ مودی جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ بہت پانی پلوں کی نیچے سے گزر چکا ہے نرندرہ مودی نے بی جے پی نے آر ایس ایس نے ہندوستان کی جمہوریت کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے کیا یہ پروسس جو ہے دیسٹرکشن کا بی گریڈیشن کا ری گریشن کا جو نہرووین سٹیٹ تھی اس کی تباہی کا جو ہندوستانی ڈیموکرسی تھی اس کی ڈسمنٹلنگ کا جو لبرل ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی اگر صرف میچوریٹیریرزم ہے تو پھر نرندرہ مودی سب سے بڑے ڈیموکرٹ ہیں لیکن ہندوستانی جمہوریت جو ہے وہ صرف میچوریٹیریرین سٹیٹ نہیں تھی بلکہ یہ ایک لبرل ڈیموکرسی تھی میں نے ایک سے زیادہ دی لوگ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ میں کوئی ہندوستانی اکل نہیں کہہ رہا ہی بیچارے بے وگو فارم خاص سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ شاید ان سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے ہم اپنی اپس کی بات بھی کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان کی جمہوریت تھی وہ پوری ساؤتھ جو ہے گلوبل ساؤتھ ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی یہ مشلے رہا تھی یہ ایک فلیکشپ تھا انڈر ڈیویلپ رویل کے اندر کہ انڈر ڈیویلپ رویل کے اندر بھی ایک کانسٹیوشنل لیبرل ڈیموکرسی ایک الیکٹرول ڈیموکرسی جو ہے وہ فنکشن کر سکتی ہے لیکن جتنی بری طرح سے ہندوستان کی ڈیموکرسی لیبرل ڈیموکرسی کولیپس کرتے نظر آتی ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ پروسس ریورس ہو پائے گا ابھی تک یہ پروسس ریورس ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن جو چیز میں نے دیکھی کل پہلی دفعہ کہ اب ہندوستانی امریکنز خود سے میں تو اس انڈیوکیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس ڈسکیشن کو مجھے خیال تھا کہ میرا پاکستانی اوریجن ہونے کی ورہ سے مجھے کوئی مطلب کوئی فرینڈلی ریسوانس نہیں ملے گا لیکن خود سے یہ میں نے دیکھا کہ آج انڈین امریکنز یہ چیزیں نہیں شیٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ نرنرمودی ہندوستان میں کر رہے ہیں وہ خوفناک ہے اور ہندوستان کی تباہی ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اب کچھ کر ہو پائے گا یہ نہیں ہو پائے گا یہ ایک الگ بات ہے لیکن جس طرح سے اب مسلمان دنیا میں جو بڑی غلطیاں ہوئی تھے وہ رہی تھی شاید اس وقت کسی کو خیال نہیں تھا شاید ہندوستان کے لوگ اپنا جو ایک انہتات کا پروسس ہے جو ایک انڈین ڈیموکرسی کے فال کا پروسس اس کو شاید روک سکے ہیں اب اتنا ہی میں کسی اور پوائنٹ سے چل کے ایک اور ویلوگ بھی کرونا تینکیو